الحمدلہ والسلام علیہ وسلم ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کریں گے ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین برابر برابر حصے کرنے ہوں گے اس میں سے ایک حصہ اپنے کھانے کے لئے ہوگا ایک حصہ باٹنے کے لئے ہوگا دوست آباب میں اور تیسرا حصہ صدقہ کرنے کے لئے ہوگا یعنی جو مانگنے والے ہیں یا ایسے جو گریب ہیں ان کو دینے کے لئے یہ ہمارے یہاں بہت مشہور بات ہے تو اس کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ یہ برابر برابر تین حصے لگانا اور یہ تیہ کرنا کہ اتنا مساوی حصہ ہی ہمیں کھانا ہے اتنا دوست کو دینا ہے اتنا صدقہ کرنا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے میں نے قرآن حدیث میں اس پابندی کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس طرح آپ کو تین حصے کرنے ہیں اور ایسے ان جگہوں پر دینا ہے البتہ اتنی بات ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان تین جگہوں پر قربانی کا گوست صرف کرنا چاہیے چنانچہ سورہ حج آیت نمبر 36 ہے اللہ فرماتا ہے کہا کہ یہ جو قربانی کا گوست ہے خود کھاؤ اور دوسروں کو کھلاو تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہم قربانی کا گوست ہم کو خود بھی کھانا چاہیے دوسروں کو کھلانا چاہیے گریبوں کو بھی کھلانا چاہیے تو یہ بات اتنی کا پر صحیح ہے کہ قربانی کے گوست کو ہم تین جگہ استعمال کریں خود کھائیں دوسروں کو کھلائیں اور صدقہ کریں لیکن یہ ضروری نہیں ہے یعنی اگر آپ قربانی کا پورا گوست خود کھا جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں یا پورا آپ صدقہ کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں پورا دوست آباب میں باتتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ خود بھی کھائیں دوستہ باپ کو بھی دیں اور غریبوں کو بھی دیں لیکن یہ جو بات ہے نا کہ اس کے برابر برابر تین حصے ہونے چاہیے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن دیس میں وہ کم زیادہ بھی ہو سکتا آپ کم کھائیں زیادہ صدقہ کر دیں یا آپ زیادہ کھائیں تھوڑا صدقہ کر دیں تھوڑا غریبوں کو دے دیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں تو یہ وضاحت تھی قربانی کے گوش سے متعلق کہ اس کے کتنے حصے کرنے چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عمل انجام دینے کی توفیق دیں آمین آمین